ناظرین آداب بھیڑوں کے ساتھ دریہ سے ہی گندہ پانی پی رہا ہے بادشاہ کی بیٹی کو بہت تجرب ہوا اور اس نے پوچھا کہ ابباجان آخر اس کی کیا وجہ ہے بادشاہ نے نہائیت ہی پرسکون انداز میں جواب دیا کہ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کی ویسی ہی صحبت اختیار کر لیتا ہے بادشاہ کی بیٹی اس بات سے متفق نہیں ہوئی اس نے یہ بات نہیں مانی اور اس نے کہا نہیں ابباجان مجھے لگتا ہے آپ کی یہ بات غلط ہے بادشاہ نے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس چرواہے کو اپنے یہاں اپنے محل میں ملازمت دی کس دن اس کو اپنے محل میں رکھا اس کو کھلایا پھلایا اس کی پرورش کی اور ایک دن صبح ناشتے پہ جب وہ بادشاہ سلامت کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا ناشتے کی ٹیبل پہ ان کی بیٹی بھی موجود تھی جب بادشاہ نے اس کی نظر بچا کے چرواہے کی نظر بچا کے ایک گلاس میں مٹی کا ڈھیلہ ڈال دیا اور بادشاہ نے جب اس کو پینے کو کہا تو اس چرواہے نے اس گندے پانی کو پینے سے انکال کر دیا کہ یہ پانی انسان کے پینے لائق نہیں ہے اس پانی کو پیا نہیں جا سکتا دوستو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگ جس ذہنیت کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ اسی طرح سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح سے ان کی ذہنیت ہو جاتی ہے منفی سوچ کے لوگوں سے دور رہیں پوزیٹیو تھنکنگ والوں کی صحبت کو اپنائیں آپ بہت قیمتی ہیں آپ اپنے خاندان کے لیے بہت قیمتی ہیں آپ اس سماج کے لیے قیمتی ہیں حالات خراب ہیں لیکن یہ خراب حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے شکریہ بہت بہت محمد ارشت کو فلحال اجازت دیجئے